بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم فرینڈز اپنی یوٹیوب چینل آل فون فکس بر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج ہمارے پاس ہے ریال می کا ایکس ٹی والا موبائل یعنی کہ ریال می ایکس ٹی اس کی ایلیڈی چینج کرنی ہے تو او ایلیڈی لگائیں گے ہم آئی سی ایلیڈی جس کو کہا جاتا ہے تھم اس میں ورگ کرتا ہے اوریجنل یہ ایلیڈی نہیں ہوتی جو ہم ابھی چینج کریں گے او ایلیڈی ہوتی ہے بہرحال اس میں تھم ورگ کرتا ہے تو آئیں موبائل کو کھولتے ہیں اور سکرین چینج کرتے ہیں بیک کور کو ہم ہیٹ کر لیتے ہیں گلاس کا اس کا بیک کور ہے یعنی کہ شیشے کا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ ہم نے اسے کھولنا ہوگا تاکہ کریک وغیرہ نہ ہو جائے ہیٹ کر لیا اب ایکس رے پیپر کی مدد سے بیک گلاس کو ہٹاتے ہیں کھولتے ہیں ویڈیو ٹوٹل تقریباً چار منٹ کی ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے اور لائک بھی کر دیجئے تو الحمدللہ بلکل صحیح سلامت بیک گلاس الگ ہو چکا ہے کھل چکا ہے اب نیچے چارجنگ والی سائیڈ اور مدربورڈ کے سائیڈ کے تمام سکرو کھول لیتے ہیں سم ٹرے کو باہر نکال لیتے ہیں سکرو تمام کھل چکے ہیں سم ٹرے کو نکالتے ہیں اور اب اس فریم کو یعنی کہ کڑے کو کھولتے ہیں فریم کھل چکا ہے نیچے چارجنگ سٹیپ کے ساتھ پینل کیس کی جسٹ ہوتی ہے ریبن وہ کنیکٹ ہے تو نیچے چارجنگ سٹیپ سے ہم نے پینل کی ریبن کو ڈسکنیکٹ کر دیا فرنٹ والی سائیڈ سے ڈسپلی کو ہم نے ہلکا ہلکا ہیٹ کیا سپریٹر مشین سے اور اب ایکس رے پیپر کی مدد سے ڈیمیج ایلی ڈی کو فریم سے الگ کرتے ہیں نکالتے ہیں یعنی کہ ڈیمیج سکرین کو نکالتے ہیں احتیاط کے ساتھ نکالیں گے تاکہ فریم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے پلاسٹک کا اس کا فریم ہے تو الحمدللہ ڈیمیج ایلی ڈی باہر نکل چکی ہے اور اب فریم کے اچھی طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں کیمروں کی بھی صفائی کر دیتے ہیں تو اس میں ایلی ڈی پینل نہیں آتا ہے ایلی ڈی پینل ہی آتے ہیں ایک اوریجنل ہے اور ایک او ایلی ڈی ہے جس کو آئی سی ایلی ڈی بھی کہا جاتا ہے تو جو آئی سی والی ایلی ڈی ہم لگائیں گے یعنی کہ او ایلی ڈی جو ہم لگائیں گے اس میں تھم بھی ورک کرتا ہے فریم کی صفائی ہو چکی ہے گم بھی لگا دی تو ماشاءاللہ یہ آ گیا آئی سی او ایلی ڈی یعنی کہ ریل می ایکس ڈی کا پینل سیلیں وغیرہ جو پنیاں لگی ہیں یہ اتار دیتے ہیں تھمواری جگہ پر بھی سیل لگی ہوئی ہے وہ بھی اتار دی اور پینل کی ریبن کو داخل کر دیا فریم کے اندر اس کی پینل کے جو ریبن ہے مدربورڈ کے ساتھ نہیں لگتی نیچے چارجنگ اس ٹپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو پینل کو احتیاط کے ساتھ نیچے والی سیڈ سے پہلے بٹھایا اور ہلکے ہاتھ سے اوپر سے بھی بٹھا دیا ہلکے ہاتھ سے پینل کو پریس کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائے فریم کے اندر نیچے چارجنگ سٹپ کے ساتھ پینل کی ریبن کو کنیکٹ کر دیا اب طریقے کے مطابق جس طرح ہم نے موبائل کو کھولا تھا اسی طرح پیک کریں گے اب فریم کو لگا دیتے ہیں فریم لگ چکا ہے تمام سکرو لگا دیں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی موبائل رپیرنگ کے حوالے سے کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو کوئی معلومات لینی ہو تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں بیک گلاس پر جو گم وغیرہ لگی تھی اس کی ہم نے صفائی کر لی صفائی ہو چکی ہے اب نیو گم لگاتے ہیں اور بیک گلاس کو بھی چپکا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں تو اس کا گلاس ہوتا ہے یعنی کہ پلاسٹک کا کور نہیں ہوتا ہے اس کا بیک جو ہے نا یہ گلاس ہوتا ہے ماشاءاللہ موبائل مکمل پیک ہو چکا ہے اون کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں ریل می ایکس ٹی ماشاءاللہ اون ہو چکا ہے کیا بات ہے کیا ریزلٹ ہے او ایل ایڈی ہے بہارا اس کا ریزلٹ بہت بہترین ہوتا ہے چلنے میں بھی سموت ہوتا ہے بلکل بہترین چلتا ہے اور تھم بھی اس میں ورک کرتا ہے ہم دیکھیں بلکل ورک کر رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سکتا ہے